موسیقی 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 تیرا فضل ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طوفے تو نے اپنے گھر اور اپنے محبوب کے درگی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی اے اللہ ہم نے یہ ہاتھ تیرے گھر کے سامنے بھی پہلائے اور تیرے محبوب کی جالیوں کے سامنے بھی پہلائے میرے بہتاں جو ہاتھ تیرے اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں پہلے ہیں ان ہاتھوں کو دوسروں کے سامنے پہلے سے نکھے یہ وہ شہر ہے جس شہر میں فرشتے بھی عدب سے آتے ہیں میرے قریب ہی جب ہم اپنے ناکارا وجود کو دیکھتے ہیں اور اس شہر باقی عظمتوں کو دیکھتے ہیں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارا وجود اندر سے کہتا ہے کہ ہم اس لائق کہاں تھے لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں پر جب نظر جاتی ہے اور تصور جاتا ہے تو دل یہ کہتا ہے جب آقا نے دنیا میں نبھائی جائے تو منشن میں بھی ضرور نبھائی جائے ہیں میرے مولا ماہ نمضان بھی رخصت ہو رہا ہے کوئی عبادت نہ ہسنے کوئی تعاق نہ ہسنے وہ مقدس مہینہ جو اپنے دامر میں ہزار آ رہی ہیں بے حساب برکتیں لیو پہ آیا ہے اور جس کا آخری عاشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عاشرہ ہے اور تیرے کرم سے اس چھٹکارے والے عاشرے کے لئے آج تیرے محبوب کے شہر میں موجود ہیں اے اللہ ہم محبوب کے صدق دو فیر جہنم سے نجات پانے والوں میں ہمارا شمار فرمائے ہیں جہنم سے نجات پانے والوں میں ہمارا شمار فرمائے ہیں جہنم سے نجات پانے والوں میں ہمارا شمار فرمائے ہیں اے اللہ تیرے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے باپ کے صدق دو فیر اگر ہم دینے میں ہم سکتے ہیں سیدی صدیق اپر کبازتا سیدنا فاروق اعظم کبازتا خاتم جنن کبازتا حسنی کریم کبازتا ام المرمنین کبازتا امہات المرمنین کبازتا مولا ہماری اس نقزش کو معاف کرتا ہمیں بار بار عدد کے ساتھ تیرے اور تیرے حبیب پتر کی حادری کس عادت نصیب فرمائی اور آخری باقی جنت البقی میں دوکر زمین نصیب فرمائی اے راہے روئے زمین پر تیرے بندے اور بندیاں تیرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لبا بہت ساری پریشانیوں میں کرے ہوئے بہت سارے مزائی میں کرے ہوئے برما آسان فلسطین شام نجانے کی ملکوں میں کس کس طریقے سے تیرے بندے اور بندیاں آج زیرتے اپنی زندگی کی سعاقوں کو گزار رہے اے اللہ اس مبارک رات کا واسطہ اور تیرے بہبوں کے شہر باق کا واسطہ میرے مولا سب کی مسئلت کو دور فرمائی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائی کہے توبت کی زندگی گزارنے والوں کو رہائی نسیح فرمائی پریشانیوں میں زندگی گزارنے والوں کی پریشانیوں کو دور فرمائی میرے مولا تیرے بہبوں کے در کا تنے ممتہ بنایا یہ تیرا کرم ہے تیرا کرم وہی رب ہے جس میں تجھ کو ہما در کرم بنایا ہے ہم بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا ہے تجھے ہم بہے خدایا ہے تجھے ہم بہے خدایا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے بھیک مانگنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنا اور ان کی بارکہ میں تزد سوال پہ لانا ہے یہ نہ خلاف شریعت ہے بلکہ ربی قدیم جلد جلال ہے جو کچھ دیتا ہے محبو کے صدقے ہی میں دیتا ہے دینے والی ذات خدا کی ہے لیکن تقسیم کرنے والی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرکار میرے آقا آپ کے شان یہ ہے ہم بکاری یہ کریے ان کا خدای سے فضل ہو اور نہ کہنا نہیں آدھر اصول اللہ کی سرکار میں کون سا سوال نہیں ہے جس نے آپ سے کچھ بھانگا ہو رہا اور اسے نہ کہا ہو میرے سرکار آپ نے ہر ایک کے نوازات ہر ایک کی چھوڑی آپ نے بری ہر ایک کے سوال کو آپ نے پورا کیا ہر ایک کے طرف سے سوا پہتا فرمایا یہ سارے ہم تیسی امید سے آئے ہیں کہ یقین کی چھوڑی آپ پر دیں گے آقا میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم کو یہ دو دو میں یہ نہیں کہتا ہم کو وہ دو دو بس میں ہی عرض کرنا ہوں میرے سرکار وہ دو جس سے ہم سب کا دونوں جہاں میں بلا ہو جائے ہیں یہ کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو جس سے دونوں جہاں میں ہمارا بلا ہو دونوں جہاں میں ہمارا بلا ہو اس لیے کہ اگر کسی نعمت کا ہم سبار کریں وہ نعمت ممکن ہے کہ ہمارا کی زہمت بھی بن جائے لیکن آپ جانتے ہیں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں سرکار جو بہتر ہو وہ عطا فرما دی جو بہتر ہو وہ عطا فرما دی آقا ان میں نافر کی خیر آدھتا ہو آج عمرت مسلمہ کا دل گناہ ہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ساخت ہو چکا میرے سرکار تو جو جاہے تو ابھی میں میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں نہ دے خدا دل نہیں کرتا کبھی میں نہ دے بہت ساروں کے دل ٹوٹے ہوئے بہتوں میں پھر افتار ہے آپ کی شان یہ ہے کہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مرتے جلا دی میرے آقا کرم کی حظت فرما دی اپنے در کے منگتوں کی جھوڑیاں بڑھ دیجئے اپنے در کے منگتوں کے سوال پھرا فرما دیجئے یہ مقدس بہی کا جو ہم سے قبصت ہوگا ہے میرے سرکار ہمیں پیس ماہِ رمضان غصیب ہو جائے میرے سرکار خرم کی نظر فرمائے عدب کے ساتھ بار بار اپنے رب کے رب کے قدیر جدر باقیات سعادت کی بھی قطاع فرمائے میرے سرکار اہل سنت کا ہو میڑا بار اصحابِ حضور نجم ارناو عطرت رسول اللہ اہل سنت کا ہو میڑا بار اصحابِ حضور نجم ارناو عطرت رسول اللہ ایسا گماند ان کی بلا میں خدا ہمیں میرے مولد تیری بارگاہ میں عرص ہے ایسا گماند ان کی بلا میں خدا ہمیں دونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو دونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو میرے مولا سفر کرم کی نظر فرماتا ہے مسافر بھی ہیں تیرے محبوب کے مہمان بھی ہیں ماہ رمضان مبارک بھی ہیں مقبلت کا عشرہ بھی ہیں مقبولیت کی دعا کا وقت بھی ہیں ایسے اب تیری بارگاہ میں ہاتھ پیلا کر یہ سارے مسافر بھیق مانگ رہے ہیں مولا سب کو پو عطا فرماتا ہے جس نے دونوں جان سب کا بھلا ہو جائے پوری دنیا میں بستے والے محمدین کے جان مال ایمانی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کرو بیت مقدس کو یہودیوں سے آزاد فرماتا ہے آزاد فرماتا ہے اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفیر آخرت وحسنت وقینا عداد نار جو بیمار ان کو شفا نصیف فرماتا ہے جو مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ان کی مقفلت فرماتا ہے اور جو عالم کے اندر کہیں بھی کہیں بھی زندگی کے لفہات گزار جائیں غلامان رسول سب کے جان مال ایمان ازداد افاظت فرماتا ہے ان اللہ وملائکہ دو یسولون علم نبی یا ایوہاللذین آبہم اسولو علیہ وسلم تسلیم اللہ وسلم اللہ وسلم محمد معدل علیہ وسلم یا اللہ یا رحمہ یا رحیم سنی دعوت اسلامی کتن دنی لیراد جو بھو ترقی اتا فرماتا ہے اور کما حقوق تیرے محبوب کی محبت کے چراغ لوگوں کے دلوں بے روشت کرنے کی توفیق نسیف ان اللہ وملائکہ یسولون علیہ نبی یا ایوہاللذین آبہم اسولو علیہ وسلم تسلیم اللہ وسلم علیہ وسلم اللہ وسلم محمد معدل جوڑی والکرم باری باری مسلم صلی اللہ وسلم علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم اللہ وسلم علیہ وسلم منتظمین جلسہ کی جمعہ جائز امن ناو پوری فرما سبحان ربی 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 عزت یا امی یسیفون وصلاة علیہ وسلم الحمد ربی ربی ربی